بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن فورال کی طرف سے میں ہوں خورم شہزاد آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپریٹنگ سسٹم سروسیز اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ اپریٹنگ سسٹم ہمیں کون کون سی سروسیز پروائیڈ کرتا ہے وہ اپنے ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم دونوں یوزرز اور پروگرام کو ڈیفرنٹ قسم کی سروسیز پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ یہ پروگرام کو انوائیڈمنٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں ایکسیگیوٹ ہو سکے یوزر کو سروسیز پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس پروگرام کسی بھی پروگرام کو ایکسیگیوٹ کرا سکے کچھ ہمارے پاس کامن سروسیز ہیں جو کہ اپریٹنگ سسٹم ہمیں دیتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پروگرام ایکسیگیوشن آئیو آپریشن فائل سسٹم مینپولیشن کمیونکیشن ایرے ڈیٹیکشن ریسورس الوکیشن پروٹیکشن یہ کچھ سروسیز ہیں جو ویسے تو ہمیں اپریٹنگ سسٹم بہت زیادہ سروسیز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کچھ کامن سروسیز ہیں جو کہ ہمیں اپریٹنگ سسٹم پروائیڈ کرتا ہے تو آگے چل کے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپریٹنگ سسٹم جو ہے ہمیں کس طرح یہ سروسیز پروائیڈ کرتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پروگرام ایگزیکشن کو اس میں لوڈ لوڈ سے یہاں پہ مراد ہے کہ اپریٹنگ سسٹم جو ہے پروگرامز کو لوڈ کرتا ہے میمری میں اس کے بعد ایگزیکیوٹ کرتا ہے پروگرام کو ہینڈل کرتا ہے پروگرام کی ایگزیکشن کو یہ پروائیڈ کرتا ہے میکنیزم ایک طریقہ کار پروسیس کو سنکرونیزیشن کرنے کا پروسیس کی اپس میں کمیونکیشن کا اور یہ ایک ڈیڈ لاؤک اگر کوئی آج ہے کسی پروسیس میں تو اس کو یہ ہینڈل کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے آئیو آپریشن آئیو آپریشن میں جو آپریٹنگ سسٹم ہمیں ریڈ رائٹ کی پرمیشن دیتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے آئیو آپریشن میں ریڈ کرتا ہے یا رائٹ کرتا ہے اور کسی ایک سپیسیفک آئیو ڈیوائس پہ دوسرا آئیو کی ہمیں ایکسیس دیتا ہے جس بھی جس آئیو ڈیوائس کی ہمیں روکائرمنٹ ہوتی ہے اس تک ہمیں پرمیشن دیتا ہے پرمیشن یا تو ریڈ کی ہو سکتی ہے یا رائٹ کی ہو سکتی ہے یا ہمیں ایکسیس دینائی کرتا ہے ڈیفرنٹ پرمیشنز ہو سکتی ہیں آگے اس کے بعد ہمارے پاس فائل منپلیشن فائل منپلیشن میں یہ ہے کہ پروگرام جو ہے اس نے یا تو ریڈ کرنا ہوتا ہے یا رائٹ کرنا آپریشن پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہ ریڈ یا رائٹ کے لیے ہمیں آپریٹنگ سسٹرم ہی ایک میکنیزم پروائیڈ کرتا ہے جس سے ہم کسی بھی فائل پہ ریڈ یا رائٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹرم ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے آپریشن پرفارم کی پرمیشن دیتا ہے جیسے ہمارے پاس ریڈ کی ہے رائٹ کی ہے ڈینائیڈ کی ہے اور سو آن اسی طرح کافی ساری ہمیں دے سکتا ہے جس پہ ہم نے رائٹ پروٹیکشن لگائی ہو جیسے ریڈ اونلی فائل ہم بنا دیتے ہیں یا ہی آئیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی پرمیشن جو ہیں یہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ ہمیں انٹرفیس دیتا ہے کہ ہم نیو فائلز بنا سکیں جیسے ہم نیو فولڈر بناتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں اس میں ڈیریکٹریز ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں یہ ساری سرویس جو ہے یہ ہمیں فائل منپلیشن کی آپریٹنگ سسٹم دیتا ہے اس کے بعد کممیونکیشن ہے کممیونکیشن جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہمیں کممیونکیشن ڈیٹر ٹرانسفر کی کرتا ہے دو ڈیفرنٹ سسٹم کے اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے درمیان میں اگر ہم نے کوئی ڈیٹر سینگ کمپیوٹر پہ ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ کمپیوٹر پہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے ڈیٹر ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے یا تو ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہو یا تو ہم لین کے ساتھ یا نیٹ ورک میں ہونا ہمارا لازمی ہے اس میں کمیونکیشن کے لیے دو میتھر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یا تو شیڈ میموری ہوتی ہے یا میسیج پاسنگ شیڈ میموری کا مطلب یہ ہے کہ ایک میموری ہے ہم نے ڈیفرنٹ یوزر بنائے اس کے درمیان اس کو شیئر کر لیں اور میسیج پاسنگ یہ ہے کہ ہم کانٹینیویس لی چیک کرتا رہتا ہے تمام ڈیوائس کو اور جہاں پہ اس کے پاسیبل ہوتا ہے کہ کوئی ایرر آ سکتا ہے تو ان کو یہ چیک کرتا رہتا ہے اگر تو کسی جگہ پہ کوئی ایرر ملتا ہے تو اس کے اگنی سپریٹنگ سسٹم کوئی ایکشن پر فارم کرتا ہے اور اس ایرر کو ہینڈل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تا کہ اس ایرر جو کنڈیشن ہے اس سے نکل سکے اور جب ایرر وہ سال ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کو وہ سٹیٹ جو ہے اس کی سیٹ کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے اس یوزر ہیں وہ ہمارے سسٹم کو ایکسیس نہ کر سکیں ایکسیس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے جو سسٹم کے ریسورس ہیں اس پر دیفرن قسم کے ایکسیس ہم لگا دیتے ہیں تو یہ اس کو ایک پروٹیکشن ہمیں ایک قسم کی پروائیڈ کر مزید اچھی چھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ایڈوکیشن فر آل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ